دوزہ تریئی کرکٹ ورلڈ کپ چل رہا ہے اور اگر اس ورلڈ کپ کو کوئی یاد کرے گا تو اس میں ان سب باتوں میں سے ایک بات یہ یاد آئے گی کہ انجلیو میتھیوز بغیر کوئی بال کھیلے وہ آوٹ کرا دیئے گے وہ نہ کیچ آوٹ ہوئے نہ بولڈ ہوئے نہ ال بی و ہوئے نہ رن آوٹ ہوئے نہ منکنڈے ہوئے وہ آوٹ ہوئے اس وجہ سے کہ ان کو جو اپنا سٹانس ہے جو انہوں نے لینا تھا وہ دو منٹ کے اندر اندر لینا تھا لیکن وہ جب آہستہ آہستہ چل کے آ رہے تھے تو ان کو احساس ہوا کہ جو انہوں نے ہیلمٹ لیا ہوا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اور انہوں نے ہیلمٹ منگویا اور لیمٹ جو رکھی ہوئی ہے دوزہ تیئیس آئی سیزی کرکٹ ورلڈ کپ میں وہ کسی کھلاڑی کے آوٹ ہونے کے بعد دو منٹ کے اندر اندر اس کو پہلا بال جو ہے وہ فیس کرنا ہوتا ہے لیکن میتھیوز کا ہیلمٹ ٹوٹنے کی وجہ سے انہوں نے ہیلمٹ منگویا لیکن انہوں نے شاکی بلخصن سے جو ہے وہ بات نہیں کی جب ڈائی منٹ کا وقت ہو گیا تو شاکی بلخصن نے امپائر سے اپیر کر دی کہ بھائی یہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو گیا تو آپ ہمیں میتھیوز کو آوٹ دے دیں امپائر نے کافی بیعث کی اس کے بعد انہوں نے آوٹ دے دیا اور انجلیو میتھیوز نے شاکی بلخصن سے ریکویسٹ بھی کی کہ آپ اپیر واپس لے لیں اور میں یہ میچ کھیل سکوں لیکن شاکی بلخصن نے انکار کر دیا کہ میں یہ اپیر جو ہے وہ واپس نہیں لوں گا دیکھیں بیٹسمن کو رن آوٹ پہ سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے لیکن میتھیوز کو رن آوٹ سے بھی زیادہ دکھ ہوا ہے اور وہ جب واپس جا رہے تھے تو انہوں نے اپنا ہیلمٹ پھینکا انہوں نے غصہ دکھایا اور وہ روتے ہوئے بھی دکھائی دیئیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ شاکی بلخصن کا گیم آف سپیرٹ کے کرکٹ سپیرٹ کے خلاف ہے اور کچھ کا ماننا ہے کہ انہوں نے کرکٹ کے علاقے حساب سے جو فیصلہ لیا وہ لیا ہے دوزار چوبدہ میں انجلو میتھیوز جب کیپٹن تھے تو انہی کے ایک بولر نے منکنڈے کیا تھا اور انہوں نے جو ہے وہ اپیل جو ہے وہ واپس نہیں لی تھی اب آپ بتائیں کمیٹ کریں کہ کیا شاکی بلخصن نے صحیح کیا ہے یا شاکی بلخصن نے غلط کیا ہے ورلڈ کپ میں گرما گرمی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے میچ کھیلا جا رہا ہے منگلہ دیش و سلنکا کا ایرون جیٹلی سٹیڈیم دیلی میں وہاں پہ جو ہے فاگ کے بیچ میں میچ کھیلا جا رہا ہے کچھ جو تماشا ہی ہیں انہوں نے ماسک بھی پینے ہوئے تھے دیکھیں کرکٹ کے بھی کوئی رول ہوتے ہیں اور آئی سی سی کے رول ہیں کہ جو ٹیسٹ میں ٹائم ہوتا ہے وہ بیٹسمن کا کریس میں آنے کا اور پہلا بال فیس کرنے کا تین منٹ کا ہوتا ہے اور ون ڈیم میں جو ہوتا ہے وہ دو منٹ کا اور ٹی ٹونٹی میں ہوتا ہے وہ نبی سیکنڈ کا ہوتا ہے اور انجلیو میتھیوز نے کافی ٹائم لے لیا تھا جس کی وجہ سے وہ آوٹ کرا دیئے گئے انجلیو میتھیوز جو ہیں وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں پہلے ایسے پلئیر ہیں جو ٹائم ڈاوٹ ہوئے ہیں اس سے پہلے چھ مرتبہ فارس کلاس کرکٹ میں جو ٹائم ڈاوٹ ہوئے ہیں پلئیر انجلیو میتھیوز پہلے ایسے پلئیر بن گئے ہیں جو کہ پہلی بار ٹائم ڈاوٹ ہوئے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں شریلنکا اور بنگلہ دیش دونوں ٹیمیں اب سیمی فنڈ کے لئے کوالی فائی تو نہیں کر سکتی لیکن ان کو دوزار پچیس ورلڈ کا پچیس آئی سیز چیمپئن ٹرافی جو ہے اس کے لئے کوالی فائی کرنے کے لئے کھیلنا ہے اور جو بھی ٹیم آج یہ میچ ہارے گی وہ دوزار پچیس آئی سی چیمپئن ٹرافی میں کوالی فائی نہیں کر پائے گی اور شریلنکا نے جو ہے ایک اچھا ٹوٹل کھڑا کیا اسالنکا کی سینجری کی بدولت دو سو اسیرن کا ٹارگٹ دیا ہے بنگلہ دیش کو کمیٹ میں ضرور بتائیں کہ شاکیول حسن نے صحیح کیا یا غلط کیا گیم آف سپیرٹ کے خلاف گئے یا اس کے حاکمے تھے ویڈیو کو زرزرہ شیئر کریں لائک کریں چینل کو سبسکرائب